ہمکی نے کوئی کام رہی کیا بہت سنگیدگی سے لینے کی ضرورت ہے بیڈیا کو چاہیے کہ زشو کو زندہ رکھیں اگر یہی سوچ رہی ہے جس اسمبلی کے اندر احوان کے اندر رکن پالی مین اپوزیشن کی ایک سرکردہ رکن چیچے رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو اس معاشرے میں جس صوبے میں ہم لوگ رہتے ہیں اس میں عام خواتین کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جاتا ہوگا بات اس کا مطلب یہ ہے ان کو زبانی طور پر تو نہیں کہا جاتا ہوگا بلکہ آتی خواتین کو تو عمدی طور پر بھی ان لوگوں کی ذہنیت کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا یہ سوچ سامنے آئی ہے کہ جہاں پر رکن اسمبلی کی جب پوزیشن کی سرکردہ رکن ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے ان کو عرام رسفہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہو تو عام خواتین کے ساتھ اور فیصل اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ صرف امداد پتافی کا نہیں ہے بلکہ ان تمام عراقین پارلیمنٹ کا ہے جنہوں نے جمعے کے روز امداد پتافی کے حق میں وہ کھڑے بھی ہوئے اور نصرت سہرہ باسی کو بات کرنے سے روکتے بھی رہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امداد پتافی کے پیچھے جو ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی صوبائی وزیر ہے انہوں نے بھی کچھ آوازیں کسی تھی تو ان کی بھی مافی بنتی ہے لیکن مافی تو پوری پارلیمنٹ کی بنتی ہے یہ مافی تو پوری حکومت کی بنتی ہے مافی تو پیپرس پارٹی کی لیٹرشپ کی بنتی ہے یہ مافی تو عاصف درگاری کو ماننی کی بنتی ہے سعی بہت شکریہ آپ کا فیصل آپ نے ہم سے بات کی اور اس تمام ایشو پر بات کی اور اتلافی ہو چکی ہے معاملہ بھل ہو چکا اسی پر وزید بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد